موسیقی 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 ناظرین اے وچاری بدقسمت مظلوم متاثرہ بچی سمیرہ بی بی ہے میرے پائی نو ماریا میرے میرے پائی نو ماریا ملزم جیڑے نے پھڑے کہتے ہیں موسیقی پھر منو تم کیا دیندہ سن منو کہن دیندہ سن تین پھر چوک لینہ آئے گیا تینو انجھ کرنا ہے ہوگا تینو قتل کا چنے موسیقی 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 ناظرین بدنصیب سمیرہ بیبیداد حامد اجاز احمد ایسول ساڑھے نال موجود ہے یہ نوجوان بچارہ محنت کا شیط مزدوری کردائے موسیقی 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 پینڈ آندا ہے وہ اسی گزر رہے ہیں پچھو پانچ آدمی آئے ہیں ڈکیٹ جڑے سا انہا راستے ہوئے سانو پھاڑ لیتا ہے انہا چون پنیا جڑے پانچ بندے سا انہا پنیا کال پیسٹل سان انہا سانو کان بڑی تراک دوتے ہیں انہا سا میں ایک گیا پائی جان جو تانو چاہی دا جو ساڑی جے بچا سانتا ہم دینے آسی بہت بہت رہی با سانو کشنا کوئے ہیں انہا سانو پھاڑ کے انہا سانو بند دیتا ہے انہا سانو رسیہ نہ بند دیتا ہے جے نالے کڑے سانو شلواران دے نالے کڑے سانو جے اموش ہونا ساڑے لپیٹ دیتا سانو ساڑی ہیں تمیزہ نہ بند کر سانو سوٹ گئے انہا اپنے دلوں مار کے سوٹ گئے انہا سانو بادے چاہی سے بڑی مشکل نہ اپنے آت پیر کھول کے تا اسی بہت جس طرح ایک پاگل انسان نہیں دوڑتا رات ہے اسی بہت پاگل انسان نہیں کوئی چیز نہیں ملی اسی سے پھر ایتے اپنے گاؤں آیاں وہ تو رستے بیچوں اسی اپنے گاؤں دے بندے لیا کے گایاں اسی گریب آدمی ہے ساڑی کوئی ہیلپ کرو کوئی بندے ٹوڑو نہ سو پچو اگر مل جانتے اگر صبح ہی گیاں وہ تو پینڈ دے آدمین ہونا پینڈ دے جتو دے چور نے انہا دے بندیاں دسے شرکت بازی آلیاں کے اسی طرح دے بندے نے تسی کوئی نہ سو پچو اے بندے راتی کارنی سی اے بندے پھڑا دے تاڑے مل جانتے انشاءاللہ پڑھوں گے پھر پھڑی جنے تھانے دے بیچوں بلکل منیا کے اسی ظلم اور زیادتی کیتی ہے تھانے دے بیچے تو بھی انہا نچناخت کیتا ہے جی کیتا ہے جی اشناخت کیتی ہے بلکل انہا آمین کیتی کہ اسی ظلم اور زیادتی کیتی کام از گم پورا جلال پر اکٹھا سی تھانے دے بیچے جس ٹیم انہا اپنی آمین کیتی کہ اسی ظلم اور زیادتی کیتی ہے تیری بیوی نے تیرے سالے نے بھی ملزم پچھانے نے جی پچھانے نے جی بلکل تھانے دے بیچے جس ٹیم فارکی لیندے نے ماریا کٹیا نے انہاں بلکل پہل بلکل مار دی انہاں بلکل مان دیتا کہ اسی ظلم اور زیادتی کیتی یہ ناظرین ریاض احمد وچاری بدنصیب سمیرا بیوی دا وڈا اپنی پین اپنے بہنوئی دے نال جلال پر پٹیاں تو محمود پر آرہا سی کہ رستے دے وچ اینا دے نال قیامت گزر گئی واقعہ کمیں ہویا آؤ ایدی زبانی وی سوننے میری مشیرہ اور میرا بہنوئی جیڑنے چاندروں اس پہلے ساڑے کڑھو تھے ملن گئے سن تین چار دنوں تے ساڑے کڑھ رہن میرا بہنوئی پی چھو گیا ہے اپنی بیوی لینڈ آیا تے تقریباً ٹائم تھوڑا نازک سی میں کہا تُسی دوے کلے ہو میں کا رستہ خراب میں روڑے نال جاننا میں نے انہوں افاظتی طور تے نال مطلب چھڑے ناستے میں آیا اے تقریباً جلال پر پٹیاں تو محمود پر پنچ کل منٹ دا فاصلہ بندے اے جناب ٹھڑا کانیوہ جڑا ہے اے تھے اسی جناب آئے ہیں اے تھے ویران علاقہ ہے اے تھے کنلکا لگ گیاً تو سی پانی پین نگ گیاً تےے جناب چھ grown پانچ بندے جناب موٹ سیکل ساڑھے پیچھے آئے ساڑھے پیچھے آئے انہ پو جناب انہ ساڑھے روکے ہیں پنجاںٹی مطلب ہے اصل ہے اصلہ جناب انہ ساڑھے ہوتے تاندھے انہ سام جناب مارے ہیں میں نے انہوں بند دیتا ہے میرے بینو انہوں بند دیتا ہے بچیں انہ ساڑھے گڑھے کھولے گیے میں جلابے نے اگر گزارش کی تھی میں نے کہا کہ میرے بننی کرو اسی بہت غریب آدمی ہے تو میرے کو لیس ٹیم غیرت تو اس وار کچھ بھی نہیں ایک سیکل ہے یا کو تین چار سو رپیہ ہونا اگر تسی ڈاکو ہو تو اے مال لٹو ہاں جی غیرت غیرت جیڑی ہے نا اے میرے کو نہ لٹو میری غیرت لٹو لٹو میرے دنیا تھا کوئی جینڈ نہیں لیکن او سر بغیرت سند ظالم سند اس ٹیم ساڈی مظلوم آری پوکار سی لیکن انہا ساڈی پوکار نہیں سنی میں انہوں نے منت سماجی کی تھی انہوں نے دڑی آتھلا ہے لیکن انہا ساڈی کوئی گال نہیں سنی انہا میرے کوڑو جنب میری پہنڈ کھولے یہ میں انہوں نے اے بیا کہا کہ جو سی میں مار جاؤ بعد جو کو مرجی کار لیا جے لیکن بغیرتان دا شیوہ ہوندہ ہے انہوں نے کوئی چیز نمتہ انہوں نے اساس نہیں ہوندہ کسے بندے دا تے میں انہوں نے بڑا جنب انہوں نے کڑیاں مین ہیں انہوں نے ترلے بھی کیتے ہیں لیکن انہوں نے ساڈی کو نہیں سنی انہوں نے جنب میرے کوڑو جنب میری پہنڈ کھولے یہ میں انہوں نے بند دیتا ہے آتھپیر بند کے جنب اوہ وران علاقہ میں سوٹ گئے جنب میں اپنے بینوئی نو پیجے ہیں ایسی کھلے ہیں مطلب آتھپیر کھول کے پھر آل پکار کی تھی یہ کلردہ علاقہ ہے کوئی نیڑت نیڑت کار نہیں ہے سمجھے قدردہ نظام سی ساڈے آتھپیر کھولے نے آتھپیر کھولے نے تو بعد جنب میں بینوئی اپنے انہوں نے پیجے ہیں میں کہا تو پینڈ جا جا کے کسی بند دس بساڈہ نو پیجے ہیں وہ جنب اے میرا بینوئی پینڈ گیا ہے سیکل دھتی گیا ہے میرے نار ایک منڈا ہے جنب اوہ جلال پور پٹھی ہیں تو اتھپلے داری کردہ ہے اوہ میرے نار ایک منڈا ہے تو میں اتھرہ نے آتا ہے اسی ایجاز پیجے ہیں جیڑا میرا بینوئی ہے وہ جنب گئے انہوں نے اتھا کہ جنب اے میرا نانکا پینڈ ہے محمود پر اتھا کہ سارے جنب اوہم نے دسیا ہے کہ ساڈے نار واقع ہو گئے تو ساڈے نار چلو یہ جنب جس طرح اتھے اوہم اتھے ساڈے کھول گئی جت ساڈے کھول گئی جت ساڈے کھول گئی انہوں نے ساڈے کھول کچھ ہے اتھے دوران دے جنب اتھے مویل بھی آگے پل سالیاں دی مطلب انہوں نے ساڈے کھول پوش کچھ کی تھی تو ساڈے نار واقعہ کس طرح ہو گئے اے جنب میں پھر انہوں نے دسیا ہے کہ فلانے مطلب پینڈ دے بندے نے تھٹا کانیوں دے بندے نے جنہ ساڈے نار اے واقعہ پیش کی تھی ساڈے نار اے واقعہ آیا ہے سمجھائے ایسی جناب اے اپنا کیس درج کر رہا ہے رانہ سچو صاحب ساڈی انہوں نے بڑی جناب امداد کی تھی ہے تے پورا مکمل تاون کیتا ہے سرکار انہوں نے تھانے دے ویچ جلال پر پڑھے ہیں دے ویچ چو اپنا بلکل منی ہے تقریباً بہت سارے بندے نے انہوں نے اپنا اقرار کیتا ہے کہ ایسا یہ ظلم کیتا ہے سرکار اس اقرار دے باوجود مطلب پہ انہوں ساڈی مطلب پہ میڈیکل ٹرپورٹ جیڑی یہ دو نمبر کروا رہے ہیں ساڈی گزارش ہے یہ کسی بہت غریب آدمی ہے سنو انصاف دیتا جائے تے میں ایک پران مطلب پران جیڑا ہندہ ہے وہ دی غیرت تو سوا اور کوئی چیز نہیں ہندی تے میں نوں شباہ شریف صاحب کے گزارش ہے کہ سنو انصاف دیتا جائے جس طرح ونی کے تارڈ آکے انہوں نے اے مطلب پہ ایک ظلم دے بارے دے ویچے انہوں نے مطلب پہ آکے انصاف کیتا ہے سنو انصاف چاہیے تاکہ ایندہ واسطے کسی مطلب پہ ایک غریب آدمی نے مطلب پہ او اس طرح دا مطلب پہ کام نہ کرن سمجھے انہوں نے اس دیدی عبرت ہونی چاہیے دیئے کہ مثلا مارے نہ کریئے تو او دیئے سزا مل دیئے سب میری گزارش ہے شباہ شریف صاحب جو مطلب پہ وزیر اللہ پنجاب نے سنو انصاف دیتا جائے اگر انہوں نے کوئی ساڑے واسطے انصاف نہیں ہے سرسی اپنی چاندوں نے تسامنے کے دے دیا میری دین آجی ظلم ہو گیا ہے راہ دلے سکے براہ کولو کسی گئی ہے سائی کولو کسی گئی ہے انہوں نے زیادتی ہوئی گئی ہے پنجاب بندیاں زیادتی کر لی ہے سنو انصاف چاہیدہ ہے ساتھ انہوں نے انصاف کرو سی بڑے گریب جے بڑے مسکین جے میری دین ظلم کر کے کول رہی نے انہوں جا کے سیر سے پسٹال رکھا ہے میری پترانہ کنہ سے پسٹال رکھا ہے اور کی چاہیدہ ہے میں نے انصاف چاہیدہ ہے میں بہن گریب ہوں کہ میری بڑی عزت لائی نے تینہ نو پھاسی دینے چاہیدے ساڑے دے بہن کیتا ہے ناظرین مظلوم سمیرہ بی بی دی نمانی ساس تنالے ہو دی سکیم مامی ایشہ بی بی ساڑے نال موجود ہے آو او دے بھی ہڑے سوننے ہیں جیسے غریب بندے ہیں تی میرا پتر تی میری نو تی میرا جوائی رستے چارے نے اتنی غریب نہ زیادت کرنے خدا نہیں راضی اللہ میرا جبندہ منجیت پہا میرے نکے نکے بچے میرا پتر ٹوکری چاہ کر اٹھے گا ساڑے کو جی لاردہ کرائے میں نے اتنے غریب ہاتھ اتنی کسا دیزت گوائنی ساڑے جی انہوں نے من دی ہوا اندی ہے کہ میری میں ان ساب نایا تو میں اپنی جان دے دی باتشاہ دے کوجک کہ ہوں جی ڈاکٹر ریش باتل ہے کہ ساڑے انہوں نے کسا مانے لیا میرا پتر میرا لوگے کا گان کر دتنہ ہے تو مار گئے گے جم دے ساڑے ناج جی میں ظلم کیتا ہے انہوں نے کدھی کوڑ ہونا میرا دیل کتا ہے ندیگا ہم بوٹ کے کار دیوان میں نے اتنے دو کے کہ اپنی نو دیوزت بڑا کچھ اندیاں مہت کدی دروازیوں بار نہیں کرتے کہ کلر دے ہوتے ہاکے مرنا اتنی زیادت تھی میری حزت گواہت ایسے جی ہندے کوئی نہیں مر گئے ایسے خد مریب ناوی زیندگی بوٹنگ آتا نال کر کے کس اڈا طا مان بیچے کہ اتنا من دوخ نگدہ میری نو دین پا روت رون دی میرا پتر کچھ اینال مو دے کرون دا تے ماں ہوتا نہیں جار سکتی تو میں یہی بادشاہ کی عرض کرنا ہے خدا ہواست کر کے کہ ساڑھی انصاف کرے بے لکول اسی بڑے غریبہ ساڑھے کو کچھ بھی نہیں شامدی روٹی بھی نہیں تو ساڑھی یہی عرض ہے کہ ساڑھی نہ انصاف کرو میں انصاف ہی نہ کروں اسی غریبہ کوئی ہونا دا مقصان نہیں کیتا کوئی ہونا نا زبادن میرا جی پتر ہتبندہ رہا میرا جوائی ہتبندہ رہا پیری دکھ دے رہا میرا پتر لکو ننگا اتھی آیا ساڑھی جی ہی عرض ہے کہ ساڑھی انداد کرو